وقول مرئ القیس کفانی ولم اطلب قلیل من المال ليس منه لفساد المانا یہاں سے مرانا صاحب کافیہ کوفیین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کوفا والے کیا کہتے تھے کس کو عمل دینا اولا ہے پہلے کو عمل دینا اولا ہے دلیل کے طور پر وہ شیر یہ شیر ذکر کرتے ہیں تو صاحب کافیہ اس کو رد کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ شیر ان کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تنازع فیلین کے باپ سے ہی نہیں ہیں کوفا والے دلیل کس طرح بناتے ہیں وہ کہتے ہیں تو دیکھو دلیل کے طور پر شعارہ کے کلام کو اشعار کو ذکر کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعارہ قدیم شعارہ ہو مالانا یعنی زمانہ جاہلیت کے ہوں اسلام سے جو پہلے کا تھا یا مالانا وہ کون ہو اسلام کے ابتدائی زمانے تک یعنی پہلے صدی تک تقریبا جو شعارہ آئے ان کے کلام کو نح میں بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا کوئی لغوی ذابطہ کوئی نحوی ذابطہ وغیرہ قانون ذکر کرنا ہو تو ان کا کلام لاکر ذکر کرتے ہیں دیکھو اس میں اس طرح ہوا معلوم ہوا بات اسی طرح ہے جیسے کہ ہم تو کسی بھی قائدے کے اس بات کے لئے ان کے کلام کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں بھی عمراء القیس یہ مالانا بڑا شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت کا اور زمانہ جاہلیت کا تو اس کے شعر کو ذکر کیا کوفہ والوں نے کہتے ہیں دیکھو اس شعر کے اندر تنازع آیا دو فیلوں کے درمیان اور عمراء القیس نے عمل دیا پہلے فیل کو معلوم ہوا کہ پہلے فیل کو عمل دینا اولا ہے پہلے فیل کو عمل دینا اولا ہے کہ عمراء القیس فصیح و بلیغ شاعر ہے مشہور شعرہ میں سے ہے عرب کے اور وہ یقیناً وہ طریقہ اختیار کرے گا اپنے اشعار میں جو پسندیدہ ہو جو مختار ہو اور اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کس کو عمل دیا پہلے فیل کو عمل دیا معلوم ہوا پہلے کو عمل دینا اولا ہے اولا ہے سمجھ میں آیا یہ دلیل کے طور پر دیکھئے کہتے ہیں کفانی ولم اطلب قلیل من المال تو کہتے ہیں دیکھو کفانی کفا فیل ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ قلیل ان یہ میرے لئے فائل بنے نظر رکھو عبارت پر کفا فیل ہے اور یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ قلیل ان میرے لئے کیا بنے فائل بنے اور لم اطلب یہ بھی فیل ہے اور یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ قلیل میرے لئے مفعول بنے تو پہلا فعل تقاضہ کر رہا ہے کہ قلیل ان میرے لئے کیا بنے فائل اور دوسرا فعل تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ میرے لئے مفعول بنے اور تو عمرو القیس نے قلیل ان کو کیا دیا رفع دیا ہے کیا دیا ہے رفع دیا معلوم ہوا انہوں نے اس میں عامل کس کو بنایا پہلے فعل کو کیونکہ پہلا فعل دے سکتا ہے اس کے لئے یہ فائل بن جائے گا اگر ثانی کو عمل دیتے تو قلیل ان نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا قلیل ان من انبالی اور اس کو انہوں نے رفع دیا معلوم ہوا انہوں نے عامل کس کو دیا پہلے فعل کو کہتے ہیں ثابت ہو گئی ہماری بات کہ پہلے فعل کو عمل دینا تو قلیل ان اسم تھا اس میں تناظر ہے قفانی اور لم اطلب کا اور عامل کس کو بنایا انہوں نے قفانی کو معلوم ہوا پہلے پہ عمل دینا حولہ ہے اب معلوم ہوا ذرا پہلے شیر لکھ لیجئے پورے پھر اس کے بعد بحث کرتے ہیں اس پر کہ کیسے یہ دلیل ہے اور کس طرح ان کو جواب دیا ہے انہوں نے دو اشعار ہیں وہ دو پورے لکھیں بھئی دو شیر ہیں دو شیر ہیں وہ پورے لکھیں وَلَوْ أَنَّمَا آپ کے کے حاشیے میں دیئے نہیں ہوں گے دیکھو ذرا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةٍ ہے ہاں بس نشان لگاؤ پھر تو لکھنے کی ضرورت نہیں وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةٍ قَفَانِ وَلَمْ أَطْلُقْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ وَلَاكِنَّمَا أَسْعَالِ مَشْدٍ مُؤَسَّلِ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَشْدَ الْمُؤَسَّلَ أَمْسَالِ یہ پورا ہے پورا نہیں ہے چلو لکھو پھر دونوں لکھ لو وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ جلدی جلدی لکھو پھر وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةٍ وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةٍ کفانی ولم اطلب یہ دوسرا مصر ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المال قلیل من المال قلیل من المال لکھ لیا بھئے دوبارہ سن لیں اس کو وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِيشَةٍ کفانی ولم اطلب قلیل من المال دوسرا شیر وَلَاكِنَّمَا مَا مِلَا کر لکھیں وَلَاكِنَّمَا أَسْعَالِ لِمَجْدٍ مُؤَسَّلِ وَلَاكِنَّمَا أَسْعَالِ لِمَجْدٍ مُؤَسَّلِ مِیمْ وَاو اور وَاو پر حمزہ لکھیں اور سَا لَام وَاو پر حمزہ لکھیں وَاو پر حمزہ لکھیں وَقَدْ يُدْرِكُمْ اَلْمَجْدَلْ مُؤَسَّلَ اَلْمَجْدَلْ مُؤَسَّلَ اَلْمَجْدَلْ مُؤَسَّلَ اَمْسَالِ یہ بھی سا کے ساتھ لکھیں بھئے اَمْسَالِ مِسَّل کی جمعہ ہے اَمْسَال اس کے ساتھ یا بھی لکھنی ہے آپ نے اَمْسَالِ یا ہو گئی لَامْيَا لَامْيَا اَمْسَالِ لکھ لیا بھئے سب نے دوبارہ دیکھ لو وَلَوْا أَنَّمَا أَسْعَالِ اَدْنَا مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَّمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ وَلَاكِنَّمَا أَسْعَالِ مَجْدٍ مُؤَسَّل وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَلْ مُؤَسَّلَ اَمْسَالِ دیکھ لیا بھئے وَلَوْا أَنَّمَا أَسْعَالِ اور اگر میں کوشش کرتا اثاغ کا کیا مانا کوشش کرنا لِأَدْنَا مَعِيشَةٍ اَدْنَا کا مانا تھوڑی سی تھوڑی سی حقیر سی معیشت معیشت کہتے ہیں ذریعہ گزر بسر ذریعہ گزر بسر روزی یعنی کہ ذریعہ گزر بسر یعنی روزی وَلَوْا أَنَّمَا أَسْعَالِ اَتْنَا مَعِيشَةٍ اور اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لئے اگر میں کیا کرتا کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لئے کفانی تو کافی ہو جاتا آگے آرہا ہے قلیل من المال تھوڑا سا مال کیا ہوتا کافی ہو جاتا تھوڑا سا مال کفانی کافی ہوتا نی میرے لئے قلیل من المال تھوڑا سا مال وَلَمْ أَطْلُبُ لَمْ أَطْلُبُ کافی ہوتا ہے کفانی پر ہے وَلَمْ أَطْلُبُ کافی ہوتا ہے کفانی پر وَلَمْ أَطْلُبُ اور میں طلب اور میں طلب نہ کرتا اور میں طلب نہ کرتا لکھ لیا بھئی پھر سنیں اور اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لئے تو کفانی قلیل من المال تو کافی ہو جاتا میرے لئے تھوڑا سا مال اور میں طلب نہ کرتا اور میں طلب نہ کرتا وَلَكِنَّمَا أَطْلِمَجْدٍ مُؤَسَّلِ مَگر أَطْلِمَي کوشش کرتا ہوں لِمَجْد مجد کہتے ہیں مولانا بزرگی اور عظمت کو مجد کہتے ہیں بزرگی اور عظمت کو مُؤَسَّل کہتے ہیں دیر پا پائدار مضبوط مُؤَسَّل کہتے ہیں دیر پا پائدار مضبوط مگر میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں لِمَجْدٍ مُؤَسَّل کس کے لئے دیر پا بزرگی کے لئے وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ المُؤَسَّلَ عدرا کا یُدْرِكَ مانا پا لینا حاصل کر لینا اور تحقیق حاصل کر لیتے ہیں دیر پا مضبوط یا دیر پا پائدار بزرگی کو امسالی میرے جیسے میرے جیسے لوگ دیر پا بزرگی کو کیا کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں پا لیتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا دوبارہ سنو اور اگر میں کوشش کرتا تھوڑی سی روزی کے لیے تو وہ کہا میرے لیے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا وَلَمْ اَطْلُوبُ اور میں طلبہ نہ کرتا مگر میں تو کوشش کرتا ہوں دیر پا بزرگی کے لیے اور تحقیق دیر پا اور مضبوط بزرگی اور عظمت کو میرے جیسے لوگ پالیا کرتے ہیں پالیا کرتے ہیں ترجمہ سمجھ جا آگیا سب کو آپ والا کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ تنازع فیلین کے باب سے ہے کفانی نے قاضا کیا کہ قلیل ان میرے لیے فائل بنیں اور لمعطب نے تقاضا کیا کہ یہ قلیل ان میرے لیے کیا بنیں مفہول اور عمرہ اور قیس نے کس کو عمل دیا پہلے فیل کو اور اس کو فائل بنایا قلیل ان کو تو معلوم ہوا ان کے نزدیک پہلے فیل کو عمل دینا اولا ہے جواب مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ خلال جواب مولانا جواب سے پہلے دو مقدمیں سمجھ لیں دو مقدمیں سمجھ لیں مقدمہ اولا یہ ہے مولانا کہ آپ نے پڑا ہے کہ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے لو کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع یعنی ثانی منتفی ہوتا ہے کس کی وجہ سے اول کے منتفی ہونے کی وجہ سے ثانی اس لیے نہیں کہ اول نہیں اور اب اول نہیں ہے تو ثانی بھی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر تو میرے پاس آیا ہوتا میں کیا کرتا تیرا اکرام کرتا اگر آیا ہوتا تو میں کیا کرتا اکرام کرتا معلوم ہو میں نے تیرا اکرام نہیں کیا اور اکرام کیوں نہیں کیا کیونکہ تو آیا ہی نہیں تو ثانی منتفی ہے اکرام منتفی ہے کس کی وجہ سے کیونکہ اول بھی کیونکہ مجیعت بھی نہیں پائی گئی تو اللہ کس لیے آتا ہے مولانا انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے یوں کہو کہ لو کلام مصبت کو کلام منفی بنا دیتا ہے اور منفی کو مصبت بنا دیتا ہے دیکھا بتائیے آپ مولانا میں نے کیا کہا لو جی اکرام تو کہا اگر میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام بھی تو لو نے مصبت کو کس میں بدل دیا منفی میں بدل دیا جملہ تو تھا لو جی اتنی جی اتنی مصبت ہے یا منفی ہے مصبت ہے اس پر کوئی حرف نفی داخل ہے نہیں اور کرم تو کہا یہ مصبت ہے منفی ہے مصبت ہے لیکن لو نے دونوں کو کس بدل دیا منفی میں کہ تو آیا بھی نہیں اور میں نے تیرا اکرام بھی تو جب کلام مصبت پر داخل ہو تو کس کو کس معنی میں کر دیتا ہے منفی کر دیتا ہے اور اگر منفی پر داخل ہو تو اس کو مصبت کر دیتا ہے جیسے ملنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے حضرت عمر رضی عمر نے ایک عورت تھی اس کو رجم کرنے کا حکم دیا شادی شدہ تھی اس کو رجم کر دیا جائے اور وہ حاملہ تھی حضرت علی رضی اللہ نے آت کیا یہ عمر المومنی یہ عورت حاملہ ہے اس کے جرم ہے اس کو سزا ملنی رجم کیا جانا چاہیے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں اگر عورت کو رجم کریں گے تو بچہ بھی کیا ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا بڑے خوش ہوئے اس بات تا کہہ دیکھو عالی نہ ہوتے وہ مجھے یہ مشوارہ نہ دیتے تو مجھے پتہ نہیں چلنا تھا اور عورت کے ساتھ کیا ہو جاتا بچہ بھی حلاق ہو جاتا اور میری وجہ سے بلا وجہ ایک جان چلی جاتی تو گویا میں تو حلاق ہو گیا تھا برباد ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے ایک جان بلا وجہ ہی چلی جاتی تو اس وقت انہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو حلاق مسررت کا حساس ہوتا تو دیکھو اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا تھے اول کیا ہے علی نہ ہوتے لا علی اگر علی موجود نہ ہوتے یا اگر علی نہ ہوتے تو منفی ہے لیکن لاؤ کہ آنے کے بعد کیا ہوا مضبط بن گیا اور آگے لہ حلاق عمر عمر کیا ہو جاتے حلاق لیکن لاؤ نے آ کر کیا کہا کیا بس لیا کہ حلاقت عمر منتفی ہے عمر حلاق نہیں کس وجہ سے کیونکہ علی موجود ہے حلاقت عمر منتفی کیونکہ بوجہ وجود عالی کے تو دیکھو اول میں آگیا ثبوت اور ثانی میں کیا گئی نفی لاؤ سے پہلے اول منفی تھا اور ثانی مصبت تھا لاؤ لاؤ علی پہلا کیا ہے منفی کیا ہے منفی اور ثانی کیا ہے لہ حلاق عمر یہ کیا ہے مصبت لیکن لاؤ کہانے کے بعد اب آپ ترجمے پر غور کریں ثانی ہو رہا ہے منفی اور اول ہو رہا ہے منفی ہلاکت عمر ہے یا منتفی ہے تو مصبت کس میں بدل گیا منفی میں اور اول میں کیا علی نہ ہوتے لیکن لاؤ آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں ہلاکت عمر کیوں منتفی ہے کیونکہ علی موجود ہے تو منفی کس میں بدل گیا مصبت میں سمجھ میں آیا تو لاؤ داخل جب بھی ہوگا کلام میں منفی کلام کو مصبت بنا دے گا اور مصبت کو منفی بنا دے گا یہ ایک ذاتہ یاد رکھنا دوسرا ذاتہ دوسرا مقدمہ یہ کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالی کا ہوتا ہے معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے میں کہتا ہوں جاہ نہیں زیدن و عمر زیدن و عمر زید کیا ہے جاہ کے لئے فائ سمجھ میں آیا تو معطوف معطوف علی کے حکم ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتلا ہے لم اطلب کا عطب کس پر ہے کفانی پر اور لاؤ حرف شرط ہے یہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر ایک جملہ شرط پہلا کہلاتا ہے اور ثانی کیا کہلاتا ہے جزا تو شرط کیا ہوئی جی ولو انما اثال ادنا معیشت یہ شرط اور کفانی قلیل من المان یہ کیا ہے مولانا جزا علم اطلب کا عطب کس پر ہو رہا ہے کفانی جو جزا ہے تو معلوم اس کا بھی وہ حکم ہے جو کس کا ہے جزا کا آپ دیکھو کہتے ہیں اے کوفہ والو آپ نے یہ کہا کہ کفانی اور لم اطلب تک جھگڑا کر رہے ہیں کس کے اندر قلیل ان کے اندر آپ نے یہی دلی ذکر کی نا کہتے ہیں تنازع فیلین یا اگر تنازع فیلین مانوگے تو تھوڑی سی معیشت کے لیے اور اس پر جو اللہ آیا اس کو کس میں بدل دیا اس نے مصبت تھا کس میں بدل گیا معلوم میں تھوڑی روزی کے لیے کوشش نہیں کرتا یعنی کوشش نہیں کرتا یعنی طلب نہیں کرتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آگے آیا کفانی کلیل من المال تھوڑا سا مال میرے لیے کیا ہوتا کافی ہوتا اور یہ ہے مصبت اس کو کرو منفی کیا بنے گا تھوڑا مال میرے لیے کافی کافی نہیں نہ ہوتا نہ کریں ترجمہ اب ترجمہ ذرا بدلیں میں تھوڑی سوزی کے لیے کوشش نہیں کرتا اور تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں ہوتا جب کوشش نہیں کرتا معلوم میں اس کو طلب بھی نہیں کرتا اور آگے آ رہا ہے لم اطلب اور لم اطلب ہے منفی اور یہ بھی جزا کے حکم میں تو منفی پر جب لاؤ داخل اس کو کیا کر دیتا ہے مصبت معلوم میں طلب کرتا ہوں کلیل من المال تھوڑے سے مال کو طلب کرتا ہوں کس کو تو پیچھے تھا میں تھوڑے مال کو طلب نہیں کرتا اور آگے ہے میں تھوڑے مال کو طلب کرتا ہوں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے یا تو طلب ہوگی یا طلب نہیں ہوگی خرابی سمجھ میں آگئی کیوں خرابی کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے منفی کو مصبت کرتا اور مصبت کو منفی کر دیتا تو معلوم ہوا کفانی اور اور میں تھوڑے سے مال کو کیا کرتا ہوں طلب کرتا ہوں تو معلوم ہوا یہ تنازف فیلین کے بعد سے نہیں مالا یہ قلیل من المال فائل ہے کفا کے لئے اور لم اطلب کا محظوف ہے یہ قلیل اس کے لئے محظوف نہیں بن رہا وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ جو اگلے شیر سمجھ پائدار تو لم اطلب کا مفعول المجد المؤسل یہ محظوف ہے اس کو حضب کیوں کیا کیونکہ آگے آنے والا شیر اس پہ دلالت کر رہا تھا اور مفعول فضلہ ہوتا ہے اس کو حضب کرنا جائز آگے خود بتا رہا ولیکن میں اقال مجد المؤسل میں کوشش کرتا ہوں کس کے لئے پائدار اور دیر پا بزرگی اور حضمت کے لئے اور میرے جیسے لوگ دیر پا بزرگی اور پائدار بزرگی کو پا بھی لیا کرتے ہیں باب سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کفانی ولم اطلب قلیل من المال لئیس منہو یہ منہو حاضمی راجہ تنازع فیلین کو یہ تنازع فیلین سے نہیں یا اجتماع نقیدین لازم آتا ہے بات سمجھ میں آگئی چلی اللہ 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 بیت خطیق سلام